مشہور بھارتی فلم تنقید نگار اور لکھاری کمال آرخان نے ریتک روشن اور دی بی کپا دکون کی آنے والی فلم فائٹر کے ٹریلر پر شدید تنقید کر ڈالی حال ہی میں ریلیس کیے گئے فائٹر کے ٹریلر میں دکھایا گیا کہ پلوامہ حملے کے بعد انڈین فضائیہ پاکستان کی خلاف ایک آپریشن کا منصوبہ بناتی ہے فلم میں حقائق کو مس کر کے پیش کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ٹریلر میں دکھایا جاتا ہے کہ بھارت نے کشمیر اور پاکستان پر قبضہ کر لیا اور اس طرح کے متنازہ ڈائلوگ شامل کیے گئے ہیں جس پر پاکستانی شائکین نے شدید برہمی کا اظہار کیا ہے فلم کو پاکستان مخالف مواد پر نہ صرف پاکستانی شو بیز انڈسٹری بلکہ بھارتی شو بیز انڈسٹری کی جانب سے بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اب بھارتی فلم تنقید نگار کمال آرخان نے بھی اس پر تنقید کرتے ہوئے بھارتی حکومت اور فوج کو مشورہ دیا ہے کہ ریتک روشن اور دوسرا کوئی ایک ادھکار پاکستان کو تباہ کر سکتا ہے تو پھر انہیں ہی پاکستان سے لڑنے کے لیے بھیج دیا کریں اتنی فوج رکھنے کی کیا ضرورت ہے کمال آرخان نے اپنی مختصر ویڈیو میں کہا کہ اگر فلموں میں پاکستان کو تباہ کرنا اتنا ہی آسان ہے تو حقیقت میں بھی کرو اتنی ساری فوج رکھنے کی کیا ضرورت ہے اور اتنا سارا ڈیفنس بجٹ کیوں رکھا جاتا ہے انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ ہر بار فلموں میں پاکستان پر ہی کیوں حملہ دکھایا جاتا ہے کبھی فلموں میں چین پر بھی حملہ کر لیا کریں کمال آرخان کا کہنا تھا کہ چین بھی بھارت کا اتنا ہی بڑا دشمن ہے جتنا کہ پاکستان ہے اس لیے اب کسی فلم میں چین پر بھی حملہ دکھائیں انہوں نے مسکورہ فلم کے مرکزی ہیرو ریتک روشن کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ فلم میں وہ ایک جگہ اتڑتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ پاکستان نے کشمیر پر قبضہ کر لیا ہے اور اب پاکستان پر حملہ ہونے والا ہے اگر وہ اتنے ہی بہادر ہیں تو انہیں ہی پاکستان لڑنے کے لیے بھیجا کریں